اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ایم حاشیم علی اور آج ہم انگلیش وان وان کے سائیمے نمبر ٹو دیکھیں گے اور اس کا سیلوشن بھی ہم دیکھیں گے تو سب سے جو موسٹ اور ایمپورٹنٹ ٹھنگ جو ہے ہر سٹوڈنٹ کے لیے وہ میں اس میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور سب سے جو موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھنگ ہے گائز کہ اس کو سمیٹ کرنے سے پہلے آپ نے ہر سٹوڈنٹ نے اپنا فونٹ وغیرہ چینج کر لینا ہے کیونکہ ویو کی طرف سے نوٹیفکیشن آیا ہے کہ جو بندے کوپی پیسٹ کر رہے ہیں یا پلیگریزم یوز کرتے وقت پکڑے گے تو ان کے لیے ہمیں ایک سٹرکٹ ایکشن لیں گے اور یہ تقریباً تھرٹی منٹس پہلے کی اپڈیشن ہے تو آج کی ہماری اسائیمنٹ کا ہے پہلے ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ہماری اسائیمنٹ کا جو مین پوائنٹ ہے ہیڈنگز ہیں کہ ایکچول میں ہماری کیا ہے یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے انگلیش وان وان کی جو ہے انگلیش کیمپری ہنسیشن انگلیش وان وان کے اسائیمنٹ ہے بھی اس نمبر ہے اس کے اور لیکچر نمبر ٹوانٹی تری سے ٹھکی سکس تک آئیے اب یہاں پر یہ میری بات گوھر سے سنیں گے اپلویڈ یور اسائیمنٹ ان اپراپر فارمیٹ ایمیس ورڈ فائل اس کے بعد ہے پلیز آوائیڈ پلیگریزم پلیگریزم ورگ بھی مارک زیرو یہاں پہ یہ جو دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اپڈیٹ کر کے بھی لکھ دیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کسی بھی قسم کا پلیگریزم یوز نہیں کرنا ورنہ آپ کو گریڈ زیرو مل جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے اگر آپ نے کوئی پیسٹ والا سسٹم کیا تو آپ کے خلاف جو ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی سٹرکٹنس جو ہے بات کہی گئی ہے تو پلیز آپ اس کو آوائیڈ کریں اور کوئی پیسٹ بالکل نہیں کرنا بس فارمیٹ آپ نے ہر ایک نے سٹوڈنٹ نے چینج کر لینا ہے at the end of lecture میں آپ کو فارمیٹ بھی دکھا دوں گا کہ آپ نے کیا یوز کرنا ہے تو ویرز یہاں پہ ہمارے ایک question ہے کہ one of the major concept of reading comprehension is the ability to process text understanding their meanings and to integrate with what the reader already knows three passages have been given to the understand that our writer intent regarding the teaching marvell read the passage carefully and answer the multiple choice question at the end ہم کو یہاں پہ جو نیچے paragraph دیئے گئے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اس کو read out کرنا ہے اور جو at the end of آپ کو point بتائیں گے ہیں آپ نے ان کا جواب دینا ہے تو یہ میں آپ کو سارے انگلیش پڑھ کے نہیں بتاؤں گا اس پر بالکل بھی time زیادہ نہیں کروں گا اور میں ابھی آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس کے ایک story بنا کے سناؤں گا کہ یہ actual میں بندہ کون تھا اور کیا کر رہا تھا اگر آپ اس کو ایک story کی طور پر سنیں گے تو آپ easily اس کے answer جو ہے ججٹ کر پائیں گے تو آئیں ذرا story read out کرتے ہیں کہ actual میں کیا ہو رہا ہے first of all جو ہمارا پہلا paragraph تھا تو میں صرف آپ کو اردو میں ہی اس کا meaning سب بتاؤں گا تاکہ ویڈیو کا time بھی زیادہ نہ لگے اور reasonable بھی ہو تعلیم دینا ایک چمکتار ہے مجھے اور یہ میں personal ہی طور پر اپنے آپ کو سمجھ کر ہی یہ write کر رہا ہوں اور یہ لکھ رہا ہوں اور یہ مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے میں خود ہی ہوں اور یہ آپ اس طرح سنیے گا کہ جس طرح ایک story سنتے ہیں اور یہ story ایک ہانشی ملی کی سمجھ لیں آپ تعلیم دینا ایک قسمت ہے مجھے ہمیشہ یہ بتایا جاتا رہا کہ قسمت والے مقدر والے جو ہوتے ہیں وہ professors ہوتے ہیں لیکن مجھے کبھی بھی استاد کی زندگی استادزہ کی زندگی بسر کرنے جوتوں میں رہنے کا اور استادزہ کا پروفائل پہننے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن میں نے صرف ایسا ہی کیا میں نے لفظی طور پر ایک کلاس پڑھائی اگرچہ دوسرے شریک استادزہ کے ساتھ اور تنہائی نراز نراز طلبہ کے گندے گروپ کے ساتھ اس اکس بیانیاں میں اس کی چھوٹی سی تفصیل پر کلم کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیسے ہوا اور چھوٹے تجربے کے دران جو مخلوط احساسات میں گرت تھا وہ کیا تھے پہلے پیرا گراف میں وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو انٹرڈیکشن کروا رہا ہے کہ میں کون تھا میرا ٹیچنگ کو پڑھانے کا کیا دل تھا کہ میرا چاہتا تھا کہ میں ٹیچر ٹیچنگ کروں اور میں نے ایک بار کی بھی اور پھر وہاں پہ مجھے کچھ اچھے سٹوڈن بھی ملے کچھ بورے سٹوڈن بھی ملے تو آگے اپنا سنیریو بیان کرتا ہے یہاں پر یہ سیکنڈ پیرا گراف ہے آئیے ان میٹر آف تیچنگ ان میں کاؤنٹ ایم آلویز سپیکٹر تو بی ہونست ای دونٹ ریلی نو واتس در سوڈ سپیکٹرم میبی ای دونٹ میرے ریلی یا تو ازیوم دانت ای ای خوبصورت انکہ کیسمہ کیا بچی ریلی اردو میں آپ سنیں گے تو آپ کو زیادہ لینڈ کرنے کو ملے گا آپ سنیں گے آپ کو سو بھ جائے گے تعلیم کے معاملات میں اور تدریس کے معاملات میں کیا فرق ہے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ شکی رہتا ہوں سچ پوچھیں تو میں واقعیت نہیں جانتا اس شباحت کا محقص کیا ہے شاید میں ابھی تک یہ فرض کرنے کے لئے تیار محسوس نہیں کرتا ہوں کہ بہت سارے طلبہ کی نسل کی مستقبل کی تشکیل میں اس کی بہت بڑے ذمہ داری شامل ہے جیسا کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں یا کوئی بھی بندہ آپ کو لیکچرز دیتا ہے دیور کرتا ہے تو وہ ہم آپ کی مستقبل کے ساتھ پلئے کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہم آپ کو بتائیں وہ ریال ہو اور پنکچوں ہو اور آپ کو انڈسٹین کریں ہمارا مقصد صرف وہ صرف آپ کو سلیوشن بتانا نہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لن کریں کچھ اچیو کریں کچھ حاصل کریں وہ بندہ بھی سیم اسی کنڈیشن میں ہے کہ میں ہمیشہ بہت سارے طلبہ کی نسل کی مستقبل کی تشکیل میں اس کی بہت بڑے ذمہ داری شامل ہے یہ ہو سکتا ہے میں خود کو ایک ایسے فرد کے طور پر نہیں دیکھتا جو ایک اصلی کلاسروم کا انتظام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں جہاں مختلف ذہن سازوں والے مختلف لوگوں کے پگھلنے والے بھرتن میں ایک ساتھ رہنا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ دردریس میں میرے دانشورانہ مرکز سے بالاتر ہیں ان شکوک و شباہت کے واقعے میں مجھ پر مرفی اصل پڑا کیونکہ اس نے مجھے یقین بھی لا دیا کہ میں اس پیشے کا فرد نہیں ہوں اس لیے میں نے خود کو تدریس سے مطلق کسی بھی چیز سے دور کر دیا جبکہ میرے دوست میرے کلاس میٹس میرے ساتھی تعلیم کے پیشے کے لیے مطالعہ کرنے کے لیے بہت جوش و خروش کرتے رکھتے تھے تدریسی طرح کوئی نصاب کی نشنوما کلاس روم گفتگو وغیرہ جیسے معاملات میں اتنا ہچکچاہج میں سوس کرتا تھا اور اس بات پر گور کیا کہ اور اس کے عملی کاموں میں کوئی فیدہ نہیں ہوں گا میں نے میرے چونکہ ٹیچنگ میرے لیے آف ٹیبل کریئر تھا تاہم ابھی حال بھی میں میں نے اس بات کو سمجھا کہ میں گلتی سے جیسے ہی دور تھا اس کے علاوہ میں ایک استاد کے بجائے بننے کی کوئی چیز نہیں ہوں میں نے اس کیا کہ میں نے اس کیا کہ میں نے اس کیا کہ میں نے اس کیا لیکن میں نہیں ہوں ہر کیریئر اب ٹیبل سے دور ہے لیکن تدریس اس محمد لیکن پڑھانا اس مفاحت کے بعد جو اتنے حالات کا نتیجہ تھا کہ یہ اکس محباسہ تفصیل نہیں دے سکتا میں نے تدریس کے استرارار کو اجاگر کرنے کا سفر کیا اور یہ سفر ہر دن کے ساتھ مزید دلچسپ و دلچسپ ہوتا جا رہا ہے تدریس پیشے سے متعلق میری ساری ادم تحافظات ابھی بھی موجود ہیں لیکن میں اب ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں اور میں ان کو چہرے سے گھور سکتا ہوں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں اس کے علاوہ اگر کسی کو گہر محفوظ محسوس نہیں ہوتا تو کچھ کرنے میں لطف نہیں دیتا ادم تحافظات ایک اچھے ایڈوانچرز کے اشارے ہیں جو سڑک انتظار میں ہے درس و تدریس کے بارے میں اس صحت مندورانہ کے ساتھ میں تدریس کی مشک کرنے کے لئے ہمیشہ جوش و جذبے کے ساتھ منتظر رہتا تھا اور یوں اس سمیسٹر کے لئے اس وقت کے لئے اس دورانیاں کے لئے درس و تدریس کا طریقہ تیہ ہوا تھا اور آپ کا اندازہ نہیں ہوگا مجھے کتنا سکون ملا تھا حالانکہ کچھ شکوک و شبات اس کی سکتی سے زد مجھ سے چمٹے ہوئے تھے اس کے بعد تھرڈ پیرا گراف میں یہاں پر سیکنڈ پیرا گراف میں اس نے وہ سارے معاملات بتائے وہ جہاں پہ جہاں پہ گلت تھا کہ یار مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میرے جو دوست میرے جو رشتے دار جو میرے اندازہ رہتے تھے وہ اتنی اچھی پراغرس کر گئے وہ اتنا اچھا سٹرگل کر گئے لیکن میں وہی کا وہی تھا میں نے کچھ نہیں گیا میں کرنا بھی چاہتا تھا لیکن ڈرتا تھا وہ یہاں پہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ ایکچول میں what he do now we want to move at the end of paragraph my turn to teach has finally gone میرا پڑھانے کی طرف رجحان آخر کار واپس آ ہی گیا ہم اس کو یہاں پہ پڑھتے ہیں آخر میری تعلیم دینے کی باری آئی ہی گئی اور مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے اگاز کیا جائے میں سوچ کی ایک ایسی ٹرین میں گھو گیا تھا جو نہ ختم ہونے والا لگتا تھا خاص طور پر جب مجھے بتایا گیا تھا کہ میں جن طالبیلوں کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ سچا ابتدائی سمجھا جاتا ہے اور میں اس طرح کے لیے میرے لیے چیلنج کرے مطلب میرا کام سبق کی گھرمی اور میں تھا آپ مجھے مزاق کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ گئے منظم تھا چیزوں کو آسان بنانے کے لیے لیپ لیپ کا خیالک نہ تھا میری پہلی تشویش یہی تھی کہ کیسے انفہش طلبہ کو چوب کروایا جائیں میں نے پہلے ہی گوائی دی تھی کہ ان کے پریشان کن شوار شور نے پچھلے سبا کی تاثیر میں کس طرح مداخلے کی تھی لہٰذا میں اس کے بارے میں بڑے وقت سے پریشان تھا جس طرح کوئی بندار فرس ٹائم چپ لیکچے دینے جاتا ہے تو جو کلاس کا محول ہوتا ہے جو کلاس کی گیدرنگ ہوتی ہے جو کچھ ان انوسینٹ جہاں کچھ جو سٹوپیڈ پرسنز ہوتے ہیں وہ ٹیچرز کو پریشان کرتے ہیں لیکن میں نے ایک خیال سوچا تھا کہ جو کم کام کے دورات ان کو دبائے رکھ سکتا ہوں چونکہ وہ مقول موضیت کے حامل طلبہ تھے لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ ان کی ڈیورنگ سے کام اپنے حسس طلبہ کسی مجبوری کسی ازلاں کو منتقل کرنے کی حمل نہیں کرتے تھے سوری مجھے سمجھدار ہوگا کہ ان کو اپنی وجہ سے پیش کیا جائے لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ ہم واقعی کچھ سخت استاد تھے جن کے سامنے طلبہ کسی ازلاں کو متعلق منتقل کرنے کی حمل نہیں کرتے تھے لہٰذا ان کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ ان کے ذریعے ہم شعور یا پریشانی کا جواز پیش نہیں کیا جائے اور وہ مکمل طور پر بلا جواز ہوگا تو میں اگرچہ اور میں اتنا گلت تھا کلاس کے اندر سارے جہنم دور جانے سے میں نے جلدی ہی گرمی کا آگاز نہیں کیا تھا لوگ لوگ اور یہ اس طرح کی کہانی تھی اور یہاں پر بہت سی زبانیں اور افرہ تفریق سے بولی گئیں اور طلبہ ایک دوسرے پر سمان پھینک رہے تھے خوش کسی سے شعور مچانے اور افرہ تفریق کے لیے میں نے تیار کردہ گرم کا ذمہ دار نہیں تھا میں نے نیک خیلوں کی کچھ تصویریں کی حمایت کرتے ہوئے کلاس کے واسط یو شیپ طلبہ کے گزشتہ ہفتے کی سمجھی جانی والی کلاس کی نظر سانی کی دور بعد جانچ پر سال کرنے کے بعد میں نے طلبہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہم کھیل کھیلنے جا رہے ہیں انہوں نے اس موقع پر خوشی سے چیخا کھیل تمام توقعات کے خلاف تھا ایسے گوشہ کارنر کہا جاتا ہے میں نے اس کھیل کو کلاس روم کے گردنواں میں ڈھال لیا عام طور پر یہ لپٹنا کھیل کے طور پر تجویز کیا گیا تھا یہ کھیل انتہائی سادہ انداز میں کھیلا گیا تھا میں نے ایک طالب علم کو کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس سے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو تلاش کرے اپنا مقام طالب علم کو اپنی جگہ سے جمعنا چاہیے اور یہاں میں ہوں چیخیں مکمل طور پر ان کی سننے کی احساس پر انحسار کرنا درزا اس کے بعد ظاہر کرنے کے طور پر اس کو پکڑ لینا آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے طلبان طالب علم کو حدف طالب علم دوننا چاہیے میری اصل طور پر ان کا مقصد طالب علم کے ساتھ کھیلنا تھا اور پھر آخری بات جو چھوپی رہتی ہیں اور آنکھوں پر پٹی طالب علم کی جیت سے نہیں مل پاتی تھی لیکن میں وقت کے بعد دباؤ میں تھا اور اس کھیل کی کھیل کر سکھمی کر دیتا تھا سبس تین یہ چار طلبہ کے ساتھ لیکن بہرحال فریری تھا مجموعی طور پر میری تمام امیدوں سے بالاتر ہو کا طلبہ نے زبدستہ ان کا مظہرہ کیا اور اس کھیل کو بہتر بدانے کی کمی میں میرا ساتھ دیا تو ہی آپ کو اردو سنائی ہے اس کے بعد یہاں پناتے ہیں کہ ہمارے اس میں کیا گیا تھا اس کے بارے میں کیا ڈسکرائب کرنا چاہتا تھا اس کے بارے میں چاہتا تھا اپس وہ کن خاص چیزوں کے بارے میں ڈسکرائب کرنا چاہتا تھا تو ریویل سم سپیسیفک انفرمیشن وہ ایک خاص انفرمیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا اس کے بعد آتا ہے امانگ دا فولوین what is the basic reason of author spectrum is matter of teachings does not fit ready yet کیا وہ ابھی ready نہیں تھا یہاں does not seem as a person who is capable of managing a classroom کیا وہ اس کا بھی نہیں تھا جو کہ ایک کلاس کو ڈھیل کر سکے i hope so کہ وہ اسی طرح کیا fill کر رہا تھا what would you describe the author narrative towards teaching mirival in passage 2 کہ آپ نے اس کے teaching paragraph 2 میں کیا ڈیڈاوٹ کیا every career is off the table now but teaching ہر ایک چیز اچھی ہے good لیکن teaching best in passing 3 how does the author find himself after having fun with the students جب اس نے کہتے ہیں پیسے تھی میں کہ ایسا اس کو teacher کو کیا پھل ہوا جب اس نے ظالملوں کے ساتھ تھوڑا سا fun کیا کہ بچے کو بلایا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھے کہا اور شور کیا جاؤ دھونڈو اپنے دوستوں کو اس نے کہا کہ ہاں سے زیادہ دھونڈو تو اس نے اپنے آپ کو سکون میں رکھا seems comfortable اس کے بعد یہ ہے کہ identify the pronouns are those referring to one or more unspecified object beings or place they are called indefinite simply because they do not inject the exact object being or place to which they refer fill in the blanks with the suitable indefinite pronoun given in the square brackets somewhere something someone anything anywhere nothing anything انہی میں سے جو آپ کو پر آگرانی ہاں پر نیچے دیئے گئے ہیں ہاں پر نیچے اسے کو کر کے یوز کرنا ہے اب یہ ساری چیزیں تو سیم ہوں گی ٹھیک ہے اس میں کوئی پلائکڈیزم نہیں ہے نہ ہی اوپر والے میں کوئی پلائکڈیزم ہے کیونکہ یہ ہونڈر پرسنٹ آوٹ آف ہونڈر پرسنٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف اپنا theming style بنانا ہے اپلوڑنگ کا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا یہ آگیا بیلا ٹھیک ہے جس کا ہیلپ آئے گا اس کے بعد یہاں پر میں نے یہ سارے فیل آوٹ کر دی ہیں آپ ان کو ریڈ آوٹ کر سکتے ہیں انویر اس کا ہم تھوڑا سا سپیلنگ سا ہی کر دیتے ہیں آہ انی انویر ٹھیک ہے گئی اس کے بعد انفورچنالی تھی اس پلانٹ اس آرہی دید اس کے بعد یہ آپ کا یہاں پہ آئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا یہ میں نے سارے فیل آوٹ کر دیا ہے آپ یہاں پہ اس کو سیم جو ہے لکھ سکتے ہیں ویڈیوز کافی لمبی ہو رہی ہے تو میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں اب آپ نے پیٹن کون سا یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں یہاں پر اور میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں اپنے یونیورسٹی ڈیڈا میں یہاں پر ایک میں نے سلیوشن فائل بنا کے رکھی ہے ایک سٹوڈنٹ کی جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں ہے وہ ہے یہ لگا لیں تو یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک پیٹرن ہے ٹھیک ہے یہ ایک پیٹرن ہے اسائنمنٹ کا ہر سٹوڈنٹ کا ڈیفر پیٹرن ہونا چاہیے آپ نے گیا کرنا ہے یہاں پر اس کو اس طرح گیا ٹھیک ہے اپنا یہاں پر ٹائٹل لکھیں انگلش وان وان کا ہر ایک بندہ ڈیفرن پیٹرن یوز کرے اس کے بعد یہاں پر اس کا سبجیکٹ کا انسل لکھیں اس کے بعد یہاں پر سلیوشن صرف رائٹ کر دیں تو آپ کوئی بھی پلیگرزم یوز نہیں ہوگا آپ سٹائل یوز کریں سمیٹ کرنے سے پہلے اور ریمیمبر مینگ ان یور پیر سپیشلی آپ کو کسی بھی چیز کی پرابلم آ رہی ہے سی ایس وانوان میں کافی سٹوڈن کو پرابلم تھے تو میں نے ان کو سلیوشن وہاں پہ ہی بنا کے دے دیا تھا اسی طرح اگر آپ کو انگلیش میں سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ آپ کی فائل چلتا ہو جی اللہ حافظ